بلداتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ مکمل ہو گیا مینسپل کارپریشن باغ میں تحریک انصاف نے میدان مار لیا مینسپل کارپریشن باغ میں تحریک انصاف دست نشستیں لے کر پہلے نمبر پر رہی جبکہ پیپلز پارٹی کی دو نشستیں ہیں تین آزاد امیدوار کامیاب ہوئے زلہ کانسل باغ میں پی ٹی آئی نے اٹھائیس میں سے تیرہ نشستیں حاصل کی مسلم کانفرنس پانچ آزاد پیپلز پارٹی نون لیگ کی تین تیر جماعت اسلامی کی ایک نشست ہے مینسپل کارپریشن باغ میں جے کے پی پی کی باغ میں سے سات نشستیں نون لیگ و پی ٹی آئی کی تین تیر نشستیں ہیں پیپلز پارٹی چار آزاد امیدوار پانچ نشستیں حاصل کر سکے زلہ کانسل حویلی میں نون لیگ باغ میں سے چھے نشستیں لے کر آگے پیپلز پارٹی چار اور پی ٹی آئی ایک نشست حاصل کرنے میں کامیاب رہی اسملیوں کی تحلیل کا معاملہ امران خان کی ڈیویجنل سطح پر مشاورتی ملاقاتوں کا شیڈول تبدیل آج کی بجائے کل سے ملاقاتوں کی آغاز کا فیصلہ کیا گیا ہے پنجاب کے تمام ڈیویجنل عراقین اسملی کو رات کو شیڈول سے آگاہ کر دیا جائے گا اپ ڈیٹ آب تک پہنچا رہے ہیں اسملیوں کی تحلیل کا معاملہ ہے امران خان کی ڈیویجنل سطح پر مشاورتی ملاقاتوں کا شیڈول تبدیل کیا گیا ہے یہ ملاقاتیں پہلے آج ہونا تھی اور اب یہ شیڈول کو تبدیل کر کے اب کل پر اس کو منتقل کیا گیا ہے ملاقاتوں کا آغاز کل سے ہوگا لیاکت انساری ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاکت بتائے گا اس شیڈول میں تبدیل کی خاص وجہ آج بلکل تحریک انصاف کے چیمیر امران خان کی جانب سے جو مشاورت کا عمل جاری ہے اس میں پنجاب سمبلی کی پاریمانی پارٹی کی جلاس سے وہ خطاب کر چکے ہیں کپک کی پاریمانی پارٹی سے وہ خطاب کر چکے ہیں سندھ السمبلی کی پاریمانی پارٹی سے وہ مل چکے ہیں اب ڈیویجنل سطح پر انہوں نے احتوار کے روز سے ملاقاتوں کا اعلان کیا تھا لیکن آج اس شیڈول میں تبدیل کی گئی ہے اور اب پیل کے روز سے وہ پنجاب سمبلی کے جو ڈیویجنل ارکانِ سمبلی ہیں ان سے ملاقات کریں گے پارٹی کے چیف ویپ کو جو ہے آئے رات تک جو ہے وہ ڈویزنل شیڈول دے دیا جائے گا کہ کن کن ڈویزنوں کو جو ہے وہ عمران خان کس ترتیب سے ملاقات کریں گے بنیادی طور پر عمران خان جو ہے ان ڈیٹیل میں جا کر جو ہے وہ ارکان اسمبلی کی رائے لینا چاہ رہے ہیں کہ اسمبلی کی تحلیل پر اور دوسرا وہ ساتھ ہی ساتھ اس وقت میں جو ہے وہ پی ڈی ایم کی قیادت یعنی وفاقی حکومت کو بھی وقت دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ مشاورت کا لے پارٹی کے اندر یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ اگر پندرہ سے بیس نسمبر کے دوران وفاقی حکومت نے سنجیدگی کے ساتھ کوئی رابطہ نہ کیا پی ڈی ای کی قیادت سے تو پھر اسمبلیوں کی تحلیل کی حتمی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا اور پی ڈی ای کے اندر یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ رمضان مبارک سے پہلے یعنی بیس مارچ سے پہلے پہلے جو ہے وہ عام انتخابات کی تاریخ جو ہے اس عام انتخابات کی تاریخ کا جو ہے وہ اعلان سامنے آ جائے اب تین ماہ کے جو کے ٹکر سیٹ اپ ہے اس کے لیے پی ڈی ای کی قیادت یہ چاہتی ہے کہ اگر بیس دسمبر سے پہلے یہ اسمبلی تحلیل کی جائے گی تو پھر تین مہینے کے بعد یعنی بیس مارچ تک پنجاب میں اور کے پی کے میں انتخابات ہو سکیں گے تو بنیادی طور پر ڈیویزنل ملاقاتوں کا مقصد ایک تو ارکان اسمبلی سے مشاورت کرنا ہے اور دوسرا در حقیقت جو حقیقی معنوں میں ہے وہ پی ڈی ایم کی قیادت کو وقت دینا ہے کہ وہ اس عرصے کے دوران سنجیدہ طور پر پی ڈی ای کی قیادت سے رابطہ کرے اور ایک اعلیہ سطح کی کمیٹی وفاقی حکومت کی جانب سے تشکیل دی جائے جو سینئر اور سنجیدہ سیاستداروں پر مشتمل ہو وہ پی ڈی ای کی قیادت کے ساتھ بیٹھیں اور جو ہے وہ اسمبلیوں کی تحلیل کرنے کی تاریخ کے حوالے سے ایک یونینیمس ڈسین لیا جائے تاکہ وفاقی اور چاروں سبائی حکومتوں میں ایک ہی وقت میں عام انتخابات ہوں ٹھیک ہے آپ نے اپڈیٹ کیا راکتن ساری آپ کا بہت شکریہ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سے دارت پارٹی کی سینئر قیادت کا اجلاس ہوا وزیراعظم نے کہا کہ عمراند خان سنجیدہ مذاکرات چاہتے ہیں تو حکومت تیار ہے لیکن باتچیت پیش کی شرائط کے بغیر ہوگی اجلاس میں عمراند خان کے مذاکرات کے بیان کا جائزہ لیا گیا اور اسے خوش آئین قرار دیا لیگی ذرائق مطابق شہباز شریف نے کہا ہم چاہتے ہیں معاملہ بگڑنے کے بجائے بہتری کی طرف جائے اگر عمراند خان اسمنیاں توڑنا چاہتے ہیں تو خواہش پوری کر لیں ان صوبوں میں الیکشن ہو جائیں گے کسی کے بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے سب کام آئین کے مطابق ہوگا فیصلے سیاست دانوں نے کرنے ہیں اجلاس میں پنجاب اور خیبر پختون خان میں پی ٹی آئی کے ناراض ارکان سے رابطے تیز کرنے کے ہدایت بھی کی گئی راتوں میں پی ٹی آئی فواد شہدری نے ٹویٹ کیا ہے کہ عمراند خان نے میمبرانی اسملی کو ہدایت کی ہے کہ ہلکوں میں واپس پہنچیں اور فوری طور پر انتخابات کی تیاری کریں پی ٹی آئی انتخابات سے ایسے ہی بھاگتی رہی جیسے اب بھاگ رہی ہے تو ہم مزید وقت ضائع نہیں کریں گے پی ٹی آئی وقت ضائع کیے بغیر پنجاب اور خیبر پختون خان کے صوبائی انتخابات کے لیے جائے گی قومی اسملی کے انتخابات بعد میں ہوں گے فواد شہدری کے جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمراند خان نے میمبرانی اسملی کو ہدایت کی ہے کہ ہلکوں میں واپس پہنچیں اور فوری طور پر انتخابات کی تیاری کریں پی ٹی آئی انتخابات سے ایسے ہی بھاگتی رہی جیسے اب بھاگ رہی ہے تو ہم مزید وقت ضائع نہیں کریں گے عمراند خان تیس دسمبر تک الیکشن کی تاریخ لے گا یا اسملیاں توڑ دے گا گیند حکومت کی کوٹ میں ہے سیاست آباد کریں یا برباد کریں شیخ رشید کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے کہتے ہیں کہ مفتا ان کی معیشت کا پوسٹ مارٹم کر رہا ہے چار چار وزراء مل کر بھی بیانات دیں تو کوئی ان کی بات نہیں سنتا حکومت عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے شیخ رشید کا یہ ٹویٹ سامنے آیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عمراند خان تیس دسمبر تک الیکشن کی تاریخ لے گا یا اسملیاں توڑ دے گا گیند حکومت کی کوٹ میں ہے تیریکل صاحب قبر پختونخواہ کی پارلمانی پارٹی نے اسملی کی تحلیل کا مکمل اختیار عمران خان کو سوم دیا وزیرالہ ہاؤس پشاون میں وزیرالہ محمود خان کی زیرے سے دارت جلاس ہوا جس میں عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے وزیرالہ نے کہا کہ خبر پختونخواہ کے ارکان چیبرن پی ٹی آئی کے حکم پر ہر فیصلے کے لیے تیار ہیں ملک کی حقیقی آزادی کی جدہ جہد میں عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے اور پارٹی پالیسی پر عمل درامت میں کسی بھی قربانی سے درے نہیں کریں گے کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملہ دفتر خارجہ کا ردعمل آزادانہ طور پر افغان حکام کے ساتھ مشاورت سے رپورٹس کی سچائی کی تستیق کر رہے ہیں کابل حملہ ظاہر کرتا ہے کہ دہشت گردی سے افغانستان اور خطے میں امن و استحکام کو خطرات لاحق ہیں پاکستان دہشت گردی سے نمٹنے کے اپنے آزم پر ثابت قدم ہے یہ کہنا ہے ترجمان دفتر خارجہ کا کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملہ اور اس پر دفتر خارجہ کا ردعمل سامنے آیا ہے آزادانہ طور پر افغان حکام کے ساتھ مشاورت سے رپورٹس کی سچائی کی تستیق کر رہے ہیں سلاف سے مداثرہ پاکستان ریلویز کے لیے بڑا ریلیف ریلویز سیکشن کوٹری دادو ریلویر ٹریک کی مرمت کا کام مکمل کر لیا گیا سلاف اور شدید بارشوں کے باعث متاثرہ ٹریک پر ریلویر آپریشنز بہت تل تھے اسی پر بات کریں گے نمائیدہ دنیا نیوز مونس احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مونس آدھے کہ جو سلاف اور شدید بارشوں ہوں ہی تھی سندھ میں اس سے بہت زیادہ متاثر تھا پاکستان ریلویز اور اب ایک بڑا ریلیف پاکستان ریلویز کو میں اثر آیا ہے کہ ریلویز سیکشن کوٹری دادو کا ریلویر ٹریک ہے جس کی مرمت کا کام مکمل کر لیا گیا ہے یہ وہ ٹریک تھا جو کہ سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا اس پر جگہ جگہ شگاف پر گئے تھے سلافی پانے کی وجہ سے اس کی نکاسی کرنا انتہائی مشکل تھا ریلویر حکام کے لیے تقریباً سو کلومیٹر تک کا یہ ریلویر ٹریک تھا جو متاثر تھا جس کی وجہ سے جو اب ٹریک ہے وہ کراچی ریلویز سے اندرون ملک کے لیے موطل تھا تاہم اب تقریباً سارے تین ماہ کی کوششوں کے بعد اس ٹریک کی مرمت کیا گئی ہے اور اسے آپریشنز کے قابل بنایا گیا ہے گرائی کی جانے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹرائل ڈرائیو کے بعد جلد اس پر باقاعدہ آپریشنز بحال کیے جائیں گے اور جو کراچی سے ٹریک کی بحالی کے بعد اندرون ملک جو مکمل ٹرین آپریشنز ہے وہ بھی جلد بحال ہو سکیں گے اس وقت کراچی سے مختصر زاداد میں ٹرینیں روانہ ہو رہی ہیں اس بحالی کے بعد بہت شکریہ آپ کا یہاں پر ثقافتی رنگوں میں رنگا ہوا ہی نظر آ رہا ہے کوئی سندھی ٹوپی پینے ہوئے ہے کوئی اجرک ہوڑے ہوئے ہے تو کوئی یہاں پر روایتی پٹکا پینے ہوئے روڈوں رستوں پر موجود ہیں لارکانہ زلہ کی کوئی گلی کچھا نہیں کہ جہاں پر نوجوان آج ریلیاں پلان کرتے ہوئے نظر نہ آ رہے ہوں لارکانہ زلہ میں اس وقت یہاں تقریباً پانسو کے سے زائد مقامات پر چھوٹے بڑے پروگرام یہاں پر منکت کیے گئے ہیں جبکہ اسکولوں میں یہاں پر مختلف پروگرام الگ منکت کیے گئے ہیں اس وقت میں موجود ہوں لارکانہ کے جناب آخ چوک پر جہاں مرکزی تقریب منکت کی جائے گی اس موقع پر یہاں مرمان کی شورتحال باہر لکھنے کے لیے بھی پولس کی انتہائی بھاری نفری کو شہر بھر میں بلکہ زلہ بھر میں یہاں پر تائینات کیا گیا ہے تاریک لارکانہ سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے اب آپ کو دیکھیں کہ سندھ بھار کی طرح کشمور میں بھی سندھی ثقافت کلچر ڈے بڑے جوش و خروش سے منع جا رہا ہے ثقافتی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے فرحان قریشی چار ڈسمبر سندھ کی ثقافت کا دن جوش اور جذبے کے ساتھ منع جا رہا ہے کشمور کے مختلف جو چھوٹے بڑے شہر ہیں وہاں سے مختلف سیاسی سماجی تنظیموں کے جانب سے ریلیں نکالی جا رہی ہیں جو کہ گڑو بیراج پر پہنچنا شروع ہوئی ہیں ہر طرف چھوٹے بڑے نوجوان جو ہیں انہوں نے ٹوپی اجرک اور جو اجرک کی بنی ہوئی واسکٹ پہنی ہوئی ہے ہر طرف ٹوپی اجرک کی بہار دکھائی دے رہی ہے اور اس وقت گڑو بیراج کے مقام پر جیے سندھ جیے سندھ وارا جین سندھ ٹوپی اجرک وارا جین کے نعرے لگائے جا رہے ہیں کچھ ہی دیر میں یہاں پر جو مختلف سیاسی سماجی تنظیموں کے جو رہنما ہیں وہ یہاں پر پہنچیں گے اور یہاں پر دریائے سندھ میں جو ہے پھولوں کی پتیاں نشاور کی جائیں گے اور اس کے بعد ملک اور قوم کے لیے خصوصی دعا بھی کی جائے گی اور اس کے علاوہ ہر طرف جو سندھ سونگ ہیں ان پر نوجوان رکس کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جی سندھی ثقافت کا دن شیرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ پاکستانی ثقافت آرٹ اور عدب کو فروغ دینا پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے سندھی ثقافت کے دن کے موقع پر اپنے بیغام میں بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ اجرک ٹوپی لوگ قدب موسیقی اور روایتی کھانے اپنی ایک منفرد پہشان رکھتے ہیں پاکستان کا ثقافتی تنوں اس کی خوبصورتی اور طاقت ہے دنیا بھی اس پر متفق ہے کہ ثقافتی تنوں انسانیت کا مشترکہ ورثہ ہے پاکستانی نوجوان اپنی ثقافت کو دنیا میں جدید انداز سے اوجاگر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں پی ٹی آر احنما علی زیدی نے کہا ہے کہ صوفیوں کی دھرتی سندھ نے ہر ایک کو خوشامدید کہا لیکن افسوس کہ زرداری مافیا نے اسے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رکھا ہے سندھ اس ثقافتی دن کے موقع پر علی زیدی نے ٹویٹ میں کہا کہ سندھ کا رنگ ہماری متی اجرک ٹوپی لال ہیں ہمارا کلندر بھی لال ہے سندھ صوفیوں کی دھرتی ہے جس نے ہر ایک کو خوشامدید کہا لیکن افسوس کہ زرداری مافیا نے اسے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رکھا ہے سندھ ہمیشہ جابر کے خلاف اٹھا ہے اور آج وہ وقت دوبارہ آ گیا ہے کہ سندھ ظالم کے خلاف اپنی آواز حق بلند کرے